ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا پھر دونوں جنت میں گئے لوگوں نے غرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ تعالی کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا اب جس نے اس کو شہید کیا تھا وہ مسلمان ہوا اور اللہ تعالی کی راہ میں لڑا اور شہید ہوا اسلام کی تعلیم سرسر رحمت و شفقت اور ہمدردی موانست پر مبنی ہے مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور عصار نفس سے کام لینا سیلا رحمی ہے جو ایک بہترین صفت کہلاتی ہے اور اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے برخلاف اس کے کہ اگر کوئی شخص باوقت ضرورت لوگوں پر رحم نہ کرے تو اللہ تعالی ایسے بندہ سے نراز ہوتا ہے اور اس پر رحم نہیں فرماتا چنانچہ بقاری و مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تبرانی کی حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ تم میں سے جو دوسروں پر رحم نہ کرتا ہو اس پر رحم نہیں کیا جاتا انسان کو خلیفت اللہ فی الارض بننے کا شرف عطا کیا گیا لحظہ اس پر لازم ہے کہ وہ کمزوروں پر رحم کرے کیونکہ اس میں خدا کی خوشنودی مزمر ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت و شفقت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ ہر جاندار اور حساس مخلوق تک اسے وسیعت دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للغالمین بنا کر مبغوث فرمایا ہے آپ کی تعلیمات میں انسان تو انسان ہے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک روا رکھا گیا ہے ایک مرتبہ ایک لڑکا مرگی کو باندھ کر اسے تیر کا نشانہ بنا رہا تھا حضرت عبداللہ بن غمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اس مرگی کو کھول دیا اور اس لڑکے کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ جانور کو عزا دینا منع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملغون قرار دیا ہے بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگی اتفاق سے اسے ایک کنوہ مل گیا اس نے کنوہ کے پانی سے اپنی پیاس بجائی اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال کر کیچڑ چاٹ رہا ہے اس شخص کو اپنی پیاس کی شدت یاد آئی فوراً اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا اور کتے کو پانی پلایا بینیاز مولا کو اس بندہ کی یہ ادا پسند آئی اور اس نے اس کے سارے گناہ بخش دیئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ واقعہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے سے سواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کے ساتھ بہتر سلوک کرنا موجب سواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عورت محض اس لیے اغضاب جہنم میں مبتلا کی گئی کہ اس نے ایک بلی کو بان دیا اور اس کو کھانا پانی کچھ نہ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سفر کے دوران کسی جگہ قیام فرمایا اور کسی ضرورت کے تحت کچھ دور تشریف لے گئے جب وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنا چولہ ایسی جگہ جلا رکھا ہے جہاں زمین پر چھیونٹیوں کا سراختا آپ نے فرمایا فوراں آگ بوجاؤ اس لیے کہ اس سے چھیونٹوں کو تکلیف ہو رہی ہے جبکہ مخلوق کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ابو دعول شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوکھے اونٹ کو دیکھا تو سخت انرال ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے مغاملے میں اللہ سے ڈرو ان پر سواری کرو تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو اور اگر انہیں کھاؤ تو اچھی حالت میں رکھ کر کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے موں پر مارنے والوں اور ان پر دعوت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ اس طریقہ عمل سے جانور بے فائدہ زخمی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر لغمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ تعالی سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ تعالی کا محبوب ہوں اللہ تعالی مجھ سے محبت فرماتا ہے واضح رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت کا ہونا ہر مومن کی صیفت ہوتی ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی ان میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں اگر ہم واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس سارے دنیا سے زیارہ عزیز ہو جائیں تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرب نصیب ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کو جنت میں اس کا ساتھ نصیب ہوگا جس سے تم کو محبت ہے اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر صحابہ کرام کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین 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 آمین